ہلو فرینڈ دے گلف ٹیکنیکل میں آپ کا سواگت ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ میس کممیونکیشن کیا ہم کرن کے اندر کام کرتے کرتے سمجھ میں آپ دیکھے ہوں گے کافی زیادہ نیئر میس ہوتا ہے کافی زیادہ میس کممیونکیشن ہوتا ہے میس انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے تو یہ چیز کیوں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے تو اس ویڈیو کے اندر میں وہی چیز میں بتاؤں گا سب سے پہلے جو سب سے بڑا انسیڈنٹ ہے وہ میس کممیونکیشن ہے یہ چیز ہر جوب کے اندر ہوتا ہے انسیڈنٹ لیکن کرن کے اندر کافی زیادہ ہوتا ہے اس کے لئے میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا کہ میس کممیونکیشن سے کیا کیا ایفیکٹ ہو سکتا ہے جیسے فور اگزامپل پر اگر آپ میس کممیونکیشن کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ کرن اینسیڈنٹ ہو سکتا ہے کرن ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے یا کوئی بھی میٹریل کو کہیں بھی ٹھوکا جا سکتا ہے یا کرن کلوفز بھی ہو سکتا ہے گر بھی سکتا ہے یا بوم وغیرہ ٹوٹ سکتا ہے یا اس کے اندر کرن دھس سکتا ہے تو یہ سب میس کممیونکیشن کے پلیٹ فارم ہے سب سے پہلے اگر میں آپ کو کھل کر بتاؤں کہ اگر آپ کو میس کممیونکیشن کرتے ہیں جیسے فور اگزامپل اگر آپ کو کہیں سگنل دینا ہے سگنل میں اگر ہم نے میس کممیونکیشن کر لیا میس کممیونکیشن جیسے اگر آپریٹر کو پروپر ہم جانکاری نہیں دے رہے جیسے ہمارا جو پروپر سگنل ہم آپریٹر کو نہیں دے پا رہے ہیں تو یہ ہمارا ایک میس کممیونکیشن ہوا دوسرا جو میس کممیونکیشن یہ ہوا ہم بینا لوڈ بتائے ہوئے بینا لوڈ کسی کے پوچھے ہوئے ہم نے کوئی لوڈ میٹریل کو اٹھا لیا اٹھانے کے بعد وہ سلنگ ٹوٹ گیا یا انسیڈنٹ ہو گیا تو یہ بھی ایک مس کمیونکیشن ہوتا ہے اگر آپ کو کبھی بھی لفٹنگ کرنے سے پہلے آپ کو کمیونکیشن کرنا چاہیے یہ لوڈ کا کپاسٹی کیا ہے یہ لوڈ کدھر سے کدھر جانے والا ہے کدھر پہ رکھنا ہے اس کا کام کرنے کا کیا پرپس ہے تو آپ جب سارا جانکاری لیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ لوڈ سے ہمیں کیا کام کرنا ہے یہ لوڈ کدھر جائے گا تو آپ کے ساتھ مس کمیونکیشن نہیں ہوگا اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے کبھی بھی آپ جہاں پر کرنے کھڑا کر رہے ہیں وہاں پر کمیونکیشن کریں کمیونکیشن منز یہاں پر نالا وغیرہ تو نہیں ہے یا لائف فیسلیٹی تو نہیں ہے تو کچھ اس طریقے سے لائف فیسلیٹی کے بارے میں بات کریں یا وہاں کے کنڈیشن کے بارے میں بات کریں جو گرون کنڈیشن ہے اس کو اس کے بارے میں بات کریں سارا کچھ بات کرنے کے ساتھ آپ اس لیفٹنگ کو آپ کر سکتے ہیں سیکنڈ جو ہے مس کمیونکیشن جو سب سے زیادہ ہے کوئی بھی ہم میٹریل اٹھاتے ہیں اٹھانے کے بعد آپ دیکھے ہوں گے کہ ایک کرنے میں ایک ہی ریگر سگنل دے سکتا ہے یہ ایک ہی جگہ سگنل دے سکتا ہے یا تو آپ واکی ٹاکی یوز کریں گے یا آپ موبائل فون میں کہیں یوز کرتے ہیں یا کہیں آپ مین ٹو مین جیسے کوئی آدمی وہاں پر کھڑا ہے اس کے بعد دوسرے لوکیشن پر وہ آدمی کھڑا ہے تسرے لوکیشن پر وہ کھڑا ہے پھر اس کے بعد وہ آپریٹر کے پاس سگنل جا رہا ہے تو کچھ اس طریقے سے مین ٹو مین کر کے سگنل آپریٹر کے پاس جاتا ہے لیکن اس میں بھی مس کمیونکیشن کہیں نہ کہیں ہوتا ہے اس کے لئے کبھی بھی ان سب چیزوں سے بچنے کے لئے کوئی بھی ہم لفٹنگ کرتے ہیں جیسے آپ کو لگ رہا ہے یہاں پر کیٹیکل لفٹنگ ہوگا یا ایک ہیوی لفٹنگ ہونے والا ہے وہاں پر آپ ٹی بی ٹی ضرور کریں ٹول باکس ٹاک جس کو ہم لوگ ایک جو ہمارے گروپ کے ساتھ جو ہم لوگ ٹی بی ٹی کرتے ہیں تو کچھ اس طریقے سے ٹی بی ٹی ہمیں ضرور کرنا چاہیے یہ چیز میں بھی کبھی بھی عظمات رگنگ سپروائزر ہے تو آپ کو یہ چیز ضرور جاننا چاہیے کہ مس کمیلوکیشن ہے کیا کبھی بھی مس کمیلوکیشن جب وہاں پر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر مس کمیلوکیشن ہو سکتا ہے تو وہاں پر آپ کو ٹول باکس ٹاک کرنا چاہیے اور اس ٹول باکس ٹاک میں ٹی بی ٹی کے اندر آپ کو پروپر جانکاری دینا چاہیے کہ اس میٹریل کا ویٹ کیا ہے اس میٹریل کو ہمیں کیسے ہینڈل کرنا ہے اس میٹریل کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا پورسس کرنا ہے تو سارا کچھ آپ کو سیفٹی پوائنٹ بھی آپ کو اس کے اندر بتانا ہے اس کے اندر رسک کیا کیا ہو سکتا ہے اس میٹریل کو ہم کہاں سے سوڑنگ کریں گے جیسے آپ دیکھے ہوں گے جتنے آرمی کام کرتے ہیں وہاں پر آپ ایک ٹی ویٹی ہوتا ہے ان لوگوں کا ایک کمیلوکیشن ہوتا ہے اس کے انوصاری ایک کام کرتے ہیں ٹارگٹ کے حساب سے یہ تو ایک چھوٹا جیسا ایک اگزامپل ہے لیکن اگر آپ کام کی طرف آتے ہیں یا جوب کی طرف سائٹ پر آتے ہیں تو وہاں پر ان چیزوں کو فولو نہیں کرتے ہیں جس کا جو انسیڈنٹ یہی ہوتا ہے کہ مس کمیلوکیشن کی وجہ سے کرین کلاوس ہو گیا سیلنگ سٹوڈ گیا تو ان سب چیزوں کا کارن بنتا ہے کبھی بھی ہم ٹی بی ٹی کرتے رہے مورننگ میں بھی کریں اور جب ہم کوئی لیفٹنگ کرتے ہیں لیفٹنگ ایکٹیویٹی کرتے ہیں کیٹیکل لیفٹنگ ہو یا ہیوی لیفٹنگ ہو تو اس کے اندر ہمیں ٹی بی ٹی ضرور کرنا چاہیے اس کے بعد جب ہم دوسری بات کرتے ہیں مس کمیلوکیشن کی جسے سیلنگ ٹوڑ گیا اس کے اندر وہ ہو سکتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی سیلنگ یوز کرتے ہیں وہ سیلنگ ٹوپنے کے بعد آپ کسی سے کمیلوکیشن نہیں کرتے ہو تو اس کے بعد دوسرا جو ریگر ہے آپ کے ساتھ وہ ریگر سیلنگ لے کر گیا یا اسٹور والے نے دیکھا نہیں اس سیلنگ کو لے کر گیا اور یوز کیا اور میٹریل گری گیا سیلنگ گری گیا ٹوڑ گیا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو کبھی بھی آپ یہ بات یاد رکھیں کہ مس کمیلوکیشن آپ لوگوں کے لئے کتنا ایمپورٹنٹ ہے کبھی بھی آپ کو کمیلوکیشن سیٹ پر کرتے رہنا چاہیے ٹھیکی جب ہم لوگ کمیلوکیشن کریں گے تو ہمیں بہت ساری جانکاریاں بھی ملے گی بہت سارا ہمیں ایک نولیج بھی ملے گا اور آپ کو بہت زیادہ بینیفیٹ بھی ہو سکتا ہے تو کبھی بھی آپ ان چیزوں کو مس نہ کریں سیٹ کے اوپر اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اور نولیج اور گین کرنا ہے تو کبھی بھی کمیلوکیشن کریں جب آپ کو پتا ہے یہ چیز آپ کو یاد رکھنا چاہیے جب بھی آپ کو کوئی کام نہیں معلوم ہے تو وہاں پر ورکر سے ملنا چاہیے آپ کو ہر کٹگری 잘� سی ملنا چاہیے کمیلوکیشن کرنا چاہیے وہاں پر ان لوگ آپ گز کم بتائیں گے خود آپ کو سکھائیں گے یہ کیسے ہوا یہ آپ کے مشکل یہ کمیلوکیشن کی وجہ سے ہوا جب آپ کمیلوکیشن کریں گے تو ان لوگ خود آپ کو کام بتائیں گے تو آپ ایک اچھا خاصا ایک نولیج آپ گیل کر سکتے ہو کبھی بھی آپ ان چیزوں کو اچھا یاد رکھیں اور لرننگ کے جیسا آپ ان کو یوز کریں اور اینی ٹائم کبھی بھی ٹی بی ٹی ٹول باکس ٹاک کریں مارننگ میں بھی کریں اور ہر لفٹنگ ایکٹیوٹی ہونے سے پہلے آپ ٹی بی ٹی ضرور کریں اور جو ہم جیسا کام سمجھتے ہیں تو ان کام کو ضرور ہم سمجھ کر ہی کریں اور کبھی بھی جو بھی آپ کا کمیونکیشن ہو آپ اپنے سپروائزر یا کسی سینئر پرسن سے آپ ضرور ان سے ڈسکس کریں تو آئی ہوپ یہ ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ سمجھا اگر سمجھا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں اور نیسٹ ویڈیو میں